ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی بچا دینا حالانکہ نام حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کیا لے رہے ہیں حمیرہ اس کو یاد رکھیے گا ذرا نام نہیں لیا فرمایا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی بچا دینا حضرت عائشہ نے پانی پیا اور تھوڑا پانی بچا کے حضور کی خدمت میں آر دیکھا اے رسول اللہ یہ لیجئے آپ نے پانی بچانے کی کہا تھا میں نے بچا دیا تو حضور نے وہ پیالہ لیا اور پینے کے جیسے قریب ہوئے تو فرمایا کہ حمیرہ پھر فرمایا حمیرہ تو اب دیکھیں نام حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کا عائشہ ہے لیکن حضور لے رہے ہیں حمیرہ تو یہ جو حضور حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے یہ پیار میں کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار میں کہا کرتے تھے حمیرہ تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار میں اگر کوئی ایسا نام بولے جو بیوی کو بھی پسند ہو شوہر کو بھی پسند ہو شوہر جب اس نام کو لے تو بیوی اور میہ بیوی کے بیچ میں محبت بڑھ جائے تعلق بڑھ جائے تو ایسا پیارا نام رکھنا سنت ہے جو شوہر بیوی کے لیے بولے تو بیوی کا دل خوش ہو جائے تو ایسا پیارا نام رکھنا نک نیم رکھنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کیا فرما رہے ہیں حمیرہ کہہ رہے ہیں تو شوہروں کو چاہیے آج کل کے کہ اپنی بیوی کا ایک پیارا نام رکھیں نک نام رکھیں کہ جب شوہر بیوی سے وہ نام بولے تو محبت بڑھ جائے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی بیوی کو گلاب کہتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں کوئی لوگ اور کچھ کہتے ہیں جو جیسا بھی آپ کو بہتر لگے لیکن بیوی کا پیارا نام رکھنا کہ جب شوہر اس نام کو بولے اپنی بیوی سے تو بیوی کا دل خوش آجائے سنت ہے اور اللہ کے نبی نے امت کو تعالیم دی کہ اپنی بیویوں سے خوب محبت کرو ایک بات اور میں بتاؤں باہر والی سے آدمی جتنی محبت کرے گا وہ گناہ ہے اور بیوی سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنا سواب ہے تو پیار کا نام رکھنا چاہیے یہ سنت ہے حضور نے اس پہلے کو لیا اور جب پانی پینے کے قریب ہو گئے تو فرمایا پوچھا اے حمیرہ یہ بتاؤ کہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا ہے وہ جگہ مجھے بتاؤ جہاں سے تم نے پانی پیا ہے حضرت عائشہ نے روی اللہ تعالی نے بتایا اس جگہ کے نشاندہی کی کہ میں نے اس جگہ پانی پیا ہے تو حضور نے اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیا جس جگہ حضرت عائشہ نے اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیا تھا یہ اللہ کے نبی حالانکہ رحمت اللہ العالمین ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں ہمارے نبی حضرت عائشہ رفی اللہ تعالی نے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے تھوڑا تا پانی بچا دینا یہ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ دیکھو گل فرینڈ کی محبت نہیں ہے باہر والیوں سے محبت کرنے سے کچھ بھی ملے گا نہیں ہے اگر محبت کرنا ہے تو اپنی بیوی سے کرو جتنی زیادہ آدمی اپنی بیوی سے اپنے گھر والوں سے محبت کرے گا اتنا وہ ثواب ملے گا تو نک نیم رکھنا اپنی بیوی کا ایک پیارا نام رکھنا جس سے شوہر جو جب اس نام کو بولے تو بیوی کا دل خوش ہو جائے یہ سنت ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے میہ بیوی کے بیچ کی محبت بڑے یہ سنت ہے اور یہی شریعت میں مطلوب ہے شادی کے بعد تو آدمی بیوی کے ساتھ محبت باہر والیوں سے خوب محبت ہوگی دوستوں سے محبت سارے لوگوں سے محبت اپنی بیوی سے محبت یہ ثواب ہے اسلام میں اور اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دیئے یہ نک نام رکھنا یہ سنت ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سنت ہے بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا سنت ہے جتنی بیوی سے اپنی محبت انسان کرے گا اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ بندہ پسند ہے عدیث شریف میں آتا ہے کہ جب میہ بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں جب میہ بیوی ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور یہ جو گل فرنڈ اور باہر والی اور اندر والی جوب والی ایک آفس والی ان سب سے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے لعنت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی